موسیقی اپوزیشن جماعتیں جو سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھی اور حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی ان کی جانب سے تیاری کر لی گئی تھی جلاس بلائے جا رہے تھے اور اب بلاخر پندرہ متفقہ نقاط جو ہیں ان پر اتفاق ہوا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کا ٹام آف ریفرنس کے حوالے سے اور حکومت کی جانب سے یہ اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے وزرعظم سے احتساب کی عمل کا آغاز کیا جائے ان سے تحقیقات تین ماہ میں م بات جو باقی شخصیات کے نام شامل ہیں کمیشن جو بنے گا وہ ایک سال کے اندر ان سے تحقیقات مکمل کرے اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے سر کیا کہیں گے یہ جو اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں پندرہ جو انہوں نے متفقہ ٹام آف ریفرنس بنائے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا حکومت ان کے جو ٹام آف ریفرنس ہے اس کو تسلیم کرے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جب یہ پروگرام جس شب میں آپ دیکھ رہے ہیں اس شب میں میرے رب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پہ بلایا وہ فرش سے عرش پر گئے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی امدہ ہے اس کا پانی بڑا مٹھا ہے لیکن وہ چٹیل ہے جنت چٹیل ہے اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے اور اس کی کاشتکاری کیا بتا دی یہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اگر آپ یہ کرما پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ترمزی کی روایت ہے تو جنت میں گویا آپ نے کاشتکاری کی دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو لوچ رہے تھے میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے یہ ابودعود کتاب العدب گویا غیبت سے بچنا اور جنت میں کاشتکاری کے لیے ہم نے آپ کو نسخیں بتا دیئے اللہ کرے یہ ہماری عملی زندگیوں میں آ جائیں اب آتے ہیں اس پروگرام کی طرف وہ پوزیشن جمعائے تھے تف دینے کا تف ٹائم دینے کا منصوبہ بنائے بیٹھی تھی اس طرح کے منصوبے تو وہ بنائے جس کے پاس اکن ہو علم و فراست ہو پلیننگ ہو ہونگورک انہوں نے کیا ہوا ہو وہ کیا بنائیں گے کہ ایک طرف term of reference وہ نقاط تیہ ہو رہے ہیں کہ ویکی لیکس کے مطلق احتساب کیا جائے گا اور احتساب کس کا کیا جائے گا اکہ دکہ سیاسی پارٹیوں کے لوگ بچیں گے سب کا کیا جائے گا ناظرین یہ تو پاکستان میں آج تک نہیں ہوا کسی غریب کا احتساب کرنا ہو کسی مزدور کا احتساب کرنا ہو کسی بوڑے یا لاغر شخص کا احتساب کرنا ہو کسی مجبور کا احتساب کرنا ہو تو قانون تو ایک سیکنڈ میں حرکت میں آتا ہے لیکن نہیں حرکت میں آتا تو انہی لوگوں کے لیے جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں یہ خود ساختہ اشرافیہ یہ کیسے ایک دوسرے کا احتساب کرے گا یہ وقت ضاہ کرنے کے لیے وقت گین کرنے کے لیے ٹائم فریم دیے جا رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کوئی کسی کا احتساب کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے میں ایک بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک ڈیمانڈ کر دیتی ہے غالباً بغیر سوچے سمجھے جب ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں پی ٹی آئی کے ہی پچاس فیصد ساٹھ فیصد لوگ پکڑے جانے کا خدشہ جب سامنے آتا ہے تو پی ٹی آئی بھاگ کے بیک فوٹ پہ چلی جاتی ہے جب یہاں کا آنا جانا ہو تو آپ ایک پرائیم منسٹر کا احتساب کیسے کریں گے اور پرائیم منسٹر کے مطلق بھی میرے جذبات یہ ہیں یہ وہی پرائیم منسٹر ہیں میں کہہ رہا تھا اس ملک میں غریب کو روٹی نہیں مر رہی لوگ خون اور گردے بیچ بیچ کر اپنے بچوں کے لیے دوائی یا ان کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں میں ایک شعر پڑھا تھا کہ میں اپنا خون بیچ کر روٹی خرید لائیا ہوں میں اپنا خون بیچ کر روٹی خرید لائیا ہوں میاں شہباز شریف صاحب بتانا حلال ہے کہ نہیں کیونکہ خون بیچ کے روٹی کمانے کا آج وقت آ گیا ہے غریب کی حالتظار دیکھیں یہی پاکستان یہی پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر ہاؤس جب بنوایا انہوں نے اپنے پہلے دور میں تو اتنا بڑا کہ لوگ شرمانے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پاکستان میں اور اگر یہ پرائیم منسٹر ہاؤس کی یہ شان و شاکت ہے دوسری طرف ایک ایسا خاندان جن کے پاس ایک بسترہ ایک چرپائی اور ایک جگی تک نہیں ہے کیا سجدہ ہے ایسا کہ ایسا ملک جہاں تریپن چوون فیصد لوگ غربت کی نقیر سے نیچے لڑک رہے ہوں وہاں کے پرائیم منسٹر کا پرائیم منسٹر ہاؤس وہ شان پیش کر رہا ہو کہ لگے یوں کہ ایک جنت کے باغوں میں سے زمین پر جنت کا باغ وہاں تو پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی یہاں اتار کے لے آؤ پیسہ حضور خواہ سے خرچ ہوگا حکومت کا خرچ ہوگا حکومت جانے اور اس کا کام جانے دوسرا سکیم فوراں سامنے آ گیا کسی بھی بینک سے کردہ لیا ٹیکسی سکیم چلائی پیلی وہ ایسی قوم کے گلے میں لانت پڑی اس پیلی ٹیکسی کی وہ ڈائیوو کمپنی سے کیا ڈیلے ہوئیں وہ کیا کھانا تھا کیا آزمانا تھا کہاں سے مال بنانا تھا کہ اس قدر تباہ و بربادی کی ریاست کی کہ نواز شیف صاحب کو تو چاہیے تھا کہ بہتر یہ ہوتا کہ اب اللہ کی رستہ اختیار کر لیتے کسی جنگل میں ڈیرہ لگا لیتے جس طرح کہ انہوں نے قوم کو بگاڑا یا ملک کو یا ریاست کو تباہ و برباد کیا اور اب بھی یہی کام چل رہا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا استحاب کرنے والے خود بھی ہی انہی کاموں میں مصروف ہیں استحاب تو وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو استحاب تو وہ کرے جس کے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہ ہوں استحاب تو وہ کرے یہ اتحاب کیسے کریں گے بونے جو خود تھوڑی تھوڑی تک ایسے ہی کاموں میں الجو ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں اور جب خود ایسا کام کر رہے ہیں تو شکر کھانے والا دوسرے شکر کھانے والے کو شکر نہ کھانے کا مسئلہ کیسے دے گا بلکل سر اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ فیلحال جو ہے نواز شریف انہی کی بات کی جا رہی ہے ان کی فیملی کے حوالے سے جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کے اپنے لوگ اس آفشور کمپنیوں میں ملاوث رہے ہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی سر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے ان کے جو رحمان ملک ہیں وزر داخلہ رہے ہیں سابق ان کا نام شامل ہے وی بی شہید کا نام اس میں شامل ہے چودری برادران ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں سر کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتیں صرف وزر آسم اور ان کی فیملی کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کا نام نہیں لیے جا رہا پیپلز پارٹی تو اپنے لوگوں کا نام تک بھی نہیں لے رہی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج یہ جو خود ساختہ اشرافیہ ہے اس ملک کا اس کا نام اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں سے ان کے بچوں میں سے ان کے عزیزوں کربا میں سے ان کے رفاقہ میں سے ان کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہر کسی کا نہیں تو کسی کسی کا ضرور وہ پنامہ لیکس کی طرف معاملہ جاتا ہے بلکل لہذا جو خود سا ہمام میں نمگے ہیں وہ دوسروں پر کیسے انگلی اٹھائیں گے خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو خواہ وہ پی ٹی آئی ہو کچھ دیگر جماعتیں بھی ایسی ہیں ہاں اگر نہیں ہے تو جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جہاں کا اس معاملے کے ساتھ لینے دینا کوئی نہیں ہے ان کی آواز بڑی مندم رکھی جا رہی ہے ان کی آواز کو پذیرائی نہیں مر رہی تو باقی چور چور کے لیے شور کر رہا ہے لہذا معاملہ یہیں کا یہیں رکھنے کا پروگرام لگتا ہے دوسری بات میں ناظرین آپ کو بتا دوں میرا وجدان کہتا ہے کہ ایک پلان ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی جس طرح کا نون والوں کے ساتھ نباہ کر رہی ہے اور شاید ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہوگا نون والوں کو کہ ہم اسطیفے کا مطالبہ کرتے ہیں نواز شیف صاحب اسطیفہ دے دیں آپ کی دو تہی مجارٹی ہے جب آپ اسطیفہ دیں گے تو دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو مل جائے گا لہذا آپ اوورحال ہو کے رینوویٹ ہو کے نئی شکل لے کر نیا منڈیٹ سوچ کر مطلب تازہ دم ہو کے آئیں گے اور اس قوم کے وسائل پر دوبارہ حملے شروع کر دیں گے اس قوم کے مال کو دوبارہ لوٹنا شروع کر دیں گے اس قوم کی تباہی و بربادی شروع کر دیں گے اس قوم کو مزید کرزوں میں جکڑنا شروع کر دیں گے لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا وہ سعید رفیقہ میں نے ذکر کیا کہ اس نے ایک نعرہ بھی مارا کہ اگر ایسا فیصلہ آیا ہے تو دوبارہ قوم کے پاس جائیں گے لیکن مجھے امید تھی کہ ایسا کبھی وہ رسک نہیں لے گا جس نے چوری کی ہوتی ہے اس سے پتہ ہوتا ہے اور اگر نون والے ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے میں ایسا رسک نہیں لے سکے تو وزیراعظم کیسے ایسا رسک لیں گے کہ بنی بنائی بات ہے مال تقریباً آ رہا ہے جا رہا ہے بڑی سموت چیزیں جا رہی ہیں جو ٹارگر تھا اس سے زیادہ مال بن رہا ہے لہٰذا انہیں کیا زورتہ بیٹھی بٹھا ہے کھیل کو ختم کر دیں شاید اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا ہوگا اور پھر اے این پی اور قومی وطن پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ استیفہ ہم نہیں مانگتے ہاں یہ ہے کہ یہ پندرہ ٹی او آرز کا ریفرنس بھیجیں ناظرین ایک بات یاد رکھئے گا یہ پندرہ ٹی او آرز کا ریفرنس بھی آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو جائے گا کیوں اگر آج نواز شریف کو یہ اپوزیشن بھیجتی ہے تو پھر یہ ایک پریسیڈنٹ بنیں گا اور اگر یہ پریسیڈنٹ بنتا ہے اگلا دور میرے اللہ نے دینا ہے جس کو دینا ہے لیکن جو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دور ہوگا پیپلز پارٹی والے وہ یہ ڈرنگے کہ اس طرح کا ٹی او آر دوبارہ بن گیا اگر اس طرح کا پریسیڈنٹ بنا ہوا ہوا تو پھر ہماری شامت نہ آ جائے لہٰذا یہ جو دو چار چھے پارٹیاں ہیں لٹیروں اور ڈاکووں کی یہ تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ ایسا کو پریسیڈنٹ بنے اس ملک میں احتساب ہو سکے اس ملک میں غریب پروری کے لیے کو کام کیا جا سکے اس ملک سے غلط کاموں کو رکا جا سکے ڈاکو اور چوریوں کو کنٹرول کیا جا سکے میرٹ پر کام کرنے شروع کر دیں بوکے کو بروقت روٹی مل سکے بے روزگار کو روزگار مل سکے ان پارٹیوں کے یہ منشور میں چیزیں ہی شامل نہیں ہیں یہ تو اس وقت تک ہے جب تک صندوقڑی میں وہ ڈلوانا ہے جب ڈلوانی آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں لہذا یہ کبھی بھی افورڈ نہیں کرتے کہ اس سے شروع کرائیں اس سے شروع کرائیں یہ احتساب کے تین مہینے دینا اپوزیشن کو بارہ مہینے دینا ایک سال نہیں ڈیڑھ سال بعد ممکن ہے نواز شیف صاحب دوہزار سترہ میں الیکشن ہی انانس کر دیں یہ ڈنگٹ پاؤ یا چوری شجاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں مٹی پاؤ والا بات ہے یہ مٹی ڈالی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی وزرعظم کے حوالے سے بات کی وزرعظم کا ایک پہلے بھی بڑا اچھا ایک دلچسپ بیان سامنے آ چکا ہے انہوں نے جو اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے کہا ہے کہ تنقید کرنے والے دوہزار اٹھارہ کے بعد بھی صبر ہی کریں دیکھیں جب لومڑی صبح اٹھتی ہے تو سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے بہت لمبا اپنا سایہ دیکھتی ہے اور سوچتی ہے لومڑی کہ آج اونٹ کا ناشتہ کروں گی لومڑی سوچ رہی ہے چل پڑتی ہے جنگل میں کئی اونٹ آئے لیکن جب اونٹ کے قریب پہنچی تھی تو ڈر کے پیچھے بھاگ جاتی تھی دوپیر ہو گئی ناشتہ نہیں کیا ہوا سورج سر پہ آ گیا پھر سائے پہ نگاہ پڑی تو اتنا مختصر تھا کہ آپ نے آپ کو کہنے گی ارے بے وکوف لومڑی تجھے اونٹ کے ناشتے کی کیا ضرورتی صبح چھوٹا سا کوئی شکار کر لیا ہوتا اس وقت سایا اصل میں اس کے سامنے تھا نوازشی صاحب ایسی باتیں نہ کریں طلوع آفتاب پہ سائے لمبے نظر آتے ہیں لیکن یہ آفتاب جب سر پہ آتا ہے جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو پھر بھی معاملے مختلف ہو جائے کرتے ہیں بلکل آپ تو یقینا یہ سوچیں گے کہ اٹھارا کے بعد بھی آپ تئیس تک چلیں لیکن اپنے ہی ضمیر سے پوچھ لیجئے گا کہ ایک اپوزیشن پارٹی کو آپ نے کافی انڈسٹیننگ دی ہے کہ اگلے پانچ سال آپ لگائے اگلے پانچ سال یہ ہم نے لگائے تاکہ درمیان میں پی ٹی آئی کو رستہ نہ مل سکے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے انڈریکٹ جب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو پھر آپ اس طرح کے اعلانات کر کے کیونکہ آپ کا اور آپ کے چھوٹے بھائی دونوں کا ایک مرض ہے کہ اعلانات کی حد تک رہتے ہیں اخبار میں فوٹو کے آنے کی حد تک رہتے ہیں لوگوں کو دلاصہ دینے کی حد تک رہتے ہیں لوگوں کو لعرہ لگانے کی حد تک رہتے ہیں عملی کام کی جب بات آتی ہے تو نہ آپ نظر آتے ہیں نہ میاں شہباز نظر آتے ہیں اور اگر آپ کہیں یہ غلط کہہ رہا ہے آپ کے ساتھی بیٹے ہوں اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں کہ ابراہی مغل ہم پہ بہتان لگا رہا ہے تو نندیپور کا واقعہ یاد کر لیں دونوں بھائی آپ وہاں گئے تھے پلانٹ چل نہیں رہا تھا آپ نے ہی وہ لگایا میاں شہباز شاہ پیپل پارٹی کو کوستے رہے اب تو آپ کا پورا دور ہے آپ نے کہا یہ پانس سو ترتالیس میگا وارڈ دے گی جلدی جلدی میں اس کو چلوایا اس کی پچکاریاں چل گئیں خرچہ اربوں روپے کا ہو گیا آپ کیوں کاؤنٹ کریں گے کیسی ہے رب نوے رب وہاں زائے ہوا اور وہ آج بھی نہ چل سکا اور چلا بھی تو بارہ چودہ اٹھارہ بیس پچیس یونٹ سے میگا وارڈ سے زیارہ بجلی نہ دے سکا جس نے کہ پانچ سو ترتالیس دینی تھی اس طرح کے حضور آپ کے لارے ہیں اس طرح کے آپ کے پراجیکٹ ہے اس طرح کی آپ کی پلاننگ ہے ابھی میں اگر دوبارہ موقع ملا تو قائد عظم سولور پلانٹ پر بھی بات کروں گا کہ وہاں آپ نے کیا گل کھلائے ہیں نیلم جیلم بھی سار نیلم جیلم کی بات کریں گے لہٰذا یہ ہے کہ کوئی چیز قوم سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے آپ پراجیکٹس کو کرنے میں ناکام رہے ہیں آپ پلاننگ میں ناکام رہے ہیں آپ امپلیمنٹیشن میں ناکام رہے ہیں آپ فیوچر وین میں ناکام رہے ہیں کیا ہے تو یہ کیا ہے سڑک بنا لو ریلوے لائن بچھا لو مال بنا لو اور پاکستان سے جان چھڑا لو یہ طرز حکمرانی پاکستانیوں کو کسی صورت بھی قبول نہیں سر اس کے علاوہ کر بات کی جائے یہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں فرانسک آرڈٹ کی بات ہو رہی ہے فرانسک آرڈٹ ماہرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سر جب زرداری صاحب کے احتساب کی باتیں ہو رہی تھی سر محل کی تحقیقات کی جا رہی تھی تو فرانسک آرڈٹ کی فرمز جو ہیں وہ ہائر کی گئی اور کئی کروڑ کی جو ملکی دولت ہے وہ صرف کی گئی تو سر کیا سمجھ رہے ہیں اب جو فرانسک آرڈٹ جو کے جو فرم ہے وہ اس کو ہائر کیا جائے گا بولی کے ذریعے جس طرح سے بھی اور اشتہارات دے کر تو سر کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی حاصل حصول بھی ہوگا کوئی تحقیقات بھی یہ کر سکیں گی فرمز ناظرین میرے پاکستان کی بیس کروڑ عوام میں سے بارہ کروڑ تو دوہیات میں رہتی ہے یہ جو فرانسک آرڈٹ کی بات ہے یا فرانسک لیبرٹری کی بات ہے یا فرانسک پرووز کی بات ہے ہمیں ان میرا خیالہ الجاؤں میں جانے کی اس لیے ضرورت کوئی نہیں ہے کہ جب کوئی معاملہ آپ نے خراب کرنا ہو تو پھر ان طرح کی اس طرح کی تدابیر میں چلے جاتے ہیں اب فرانسک آرڈٹ کرانا کیوں چاہتے ہیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اگر تھوڑا بہتا نام میاں نواشیف صاحب کا تھا بھی رشیہ گئے یوکے گئے ان کا نام نکل چکا ہے جنہوں نے ڈالا تھا انہوں نے مسٹیک اکسپٹ کر لی کہ اٹواز اٹوپیکل یا ٹائپنگ کی مسٹیک تھی اگر یہ ٹائپنگ کی مسٹیک تھی تو انہوں نے نام نکال دیا تو آپ دنیا جہان کے فرانسک آرڈٹ کرا لیں وہ تو شاید پھر آپ اس لیے کروائیں گے قوم کا پیسہ اس پہ برباد کریں گے اس پہ آرڈٹ پہ کمیشنیں کھائیں گے قوم کو یہ کہیں گے کہ بہت بڑا ہمیں استحساب کر رہے ہیں اور آخر میں آپ ایک کلین چٹ دینا چاہتے ہیں میاں نوازشیر صاحب کو کہ ہاں آپ اس میں انوال نہیں ہیں خدارہ ایسی حرکتیں ایسی حرکاتوں سکنات ایسا قوم کو بے وکوف بنانا قوم کا پیسہ ضائع کرنا اب تو معاف کر دیں آپ بہت کوشش کر کے بدنامی لائیں گے عدلیہ کے لیے بدنامی لائیں گے کسی اور کے لیے مال بنا جائے گی انتظامیہ مال بنا جائے گا اس میں پھر بابو مال اس میں بنا جائے گا پھر وزیر اور مشیر اور وہ مال کس کے خون سے نچوڑ کے بنے گا پاکستان کے غریب عوام کی لیلہ اس قوم کو معاف کر دیں اس نے یہی بے وکوفی کی ہے نا کہ آپ کو ووٹ دیئے ہیں کسی نے تیر کو دیا کسی نے شیر کو دیا کسی نے ان کا کیا تھا پی ٹی آئی والوں کا نشان کسی نے بلے کو دیا تو گویا اگر یہ گلتی ہے ان لوگوں بچاروں نے یہ بولے ہیں انہوں نے کاری لی ہے تو اب اس قوم کو اتنی سزا نہ دیں ان کے روزگار کا سوچیں ان کی غربت کا سوچیں ان کی صحت کا سوچیں ان کی رہائش کا سوچیں ان کے پینے کے پانی کا سوچیں ان کی زراد تباہ و برباد آپ نے تین سالوں میں کر دی شباز شیف صاحب سے پنجاب کی زراد بچانے کا سوچیں ورنہ یہ تباہی و بربادی اس طرح بڑھتی رہی تو کیا ہوگا آپ تو آپ کے فلیٹ ہیں وہ میر فیر میں ہوں گے کوئی میر فیر میں چل جائے گا کوئی کینیڈا چلا جائے گا جہانگیر ترین امریکہ چلا جائے گا فلاں فلاں کوئی لندن چل جائے گا ڈار صاحب وہ دبائی چل جائیں گے لیکن ہم رہ جائیں گے غریب جو دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ قبر اس ریاست میں نصیب فرمانا اس قوم کے ساتھ خدارہ اتنی زیادتی نہ کرو یہ بھولی ہے یہ آپ کے جھوٹے وعدوں میں آ جاتی ہے یہ آپ کے لاروں میں آ جاتی ہے لیکن اسے اتنا زلیل اور رسوہ نہ کرو جو بلکل اس قوم کو بلکل اتنا زلیل اور رسوہ نہ کیا جائے اس کی جو دولت ہے اس کو اس طرح سے نال اٹھایا جائے ناظرین یہاں پر پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاناما لیکس اور پاکستان تحریک انصاف کے جو خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے موسیقی موسیقی